میں بھی بچوں کے عدیبوں شائروں میں بیٹھا ہوتا ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں میں لیکن انہوں نے ایک بات جو کہی وہ بہت اہم تھی کہ اردو میں بچوں کے لیے لکھے جانے والے عدب کو وہ وقار وہ رتبہ نہیں مل سکا جس کا اس کا حق تھا یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے دیکھا ہے ہم سب پڑھتے آئے ہیں کہ کس زمانے میں شورا جب اپنے دیوان چھاپتے تھے شہری مجموع شائع کرواتے تھے تو آخر میں ایک حصہ بچوں کے لیے نظموں کا ہوتا تھا چاہے وہ جوش ہوں سیماب ہوں اور علم اقبال ہوں سب کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے آخر میں ایک حصہ بچوں کے لیے مختص ہوتا تھا اس کا قصروار میں بھی ہوں میرے جیسے اور شورا کلمزیا صاحب اور ہم جیسے شورا بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے جو کچھ لکھا اس کو بالکل اپنے عدب سے بالکل الگ رکھا ایسا لگتا ہے جیسے یہ عدب ہے ہی نہیں اور اس دو روزہ اجلاس کی غرض و غائط میں یہ بھی شامل ہے کہ بچوں کے لیے لکھے جانے والا عدب کو وہ اہمیت ملیں میں اس اجلاس میں سب سے پہلے آواز دینا چاہتا ہوں ہمارے مہمان دہلی سے تشریف لائے ہیں شعیب رضا خان صاحب ان سے استعداد کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں شعیب رضا خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین السلام علیکم کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے اور جن حضرات نے بھی یہاں پر تقاریر کی ہیں واقعی دل کو چھو لیا ہے میں فاروق صاحب کی کوئی بھی ذرا سی بھی تعریف نہیں کروں گا جیسے کہ امام صاحب نے کہا ہے کیونکہ آپ لوگ کو کیا بتانا ان کی تعریف آپ تو یہاں سب ان کا کام دیکھی رہے ہیں میں دیلی سے آکے کیا بتا سکتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر میں بومبے آیا ہوں پہلی بار تو صرف فاروق صاحب کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں یہ الگ بات ہے کہ پچھلے اٹھارہ بیس سال پہلے میں پی ایج ڈی کر رہا تھا یہاں آنا چاہتا تھا اس کے بعد این آئی ایو ایس نیشنل انسٹیٹوٹ آب اوپن اسکولنگ جو وزارت فروغ انسانی وسائل کا ادارہ ہے وہاں میں اردو کا آفیسر ہوں اور اردو کا کام کرتا ہوں مجھے پورے ہندوستان کے بارے میں معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر اردو کا کام ہو رہا ہے مجھے پہلے جب معلوم ہوا کہ ممبئی میں اردو کا بہت کام ہو رہا ہے تو میں برسوں پہلے آنا چاہتا تھا لیکن آفیس کی جو مسروفیت ہے وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے لیکن مارچ کا مہینہ قریب ہے فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور تمام مزامین کی کتابیں چل رہی ہیں لیکن فاروق صاحب کی محبت میں واقعی انہوں نے کھچوا لیا یہ ان کا کشف ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں بہت بڑی بڑی باتیں مجھ سے بھی کرنے نہیں آتی نہ میں نیتہ ہوں لیڈر بھی نہیں ہوں اور میں اردو کا بہت بڑا پروفیسر بھی نہیں ہوں ایک اردو کا میں ایک طریقے سے سپائی ہوں کیونکہ اس وقت اردو کو خادموں سے حفاظت کی بہت سکھ ضرورت ہے تو میں اپنے آپ کو خادم نہیں کہتا اور مجھے فقر ہے میں بھی رامپور سے میرا تعلق ہے میں وہیں پیدا ہوں ابھی الحلال کی بات ہو رہی تھی بچبن میں میں نے وہ رسالہ پڑھا ہے اور میرا کام ہی رسائل پہ پی ایج ڈی ہے میں نے کی ہے دلی کے ادبی رسائل پہ اس میں بچوں کے بھی بہت سے رسالے دیکھیں ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے میرے شہر رامپور سے یہ حضرات تشریف لائے ہیں اور میں ابھی گیا تھا ایک بھی بینر اب ہمارے آزم خان صاحب ہیں اتنے بڑے منسٹر ہیں ان کی یونیورسٹی کا نام بھی مولانا محمد علی جوہر ویش ویدیالے لکھا ہوا ہے رامپور میں ایک بینر اب اردو میں کہیں نظر نہیں آتا وہاں وہ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں اردو کا گہ بھارہ ہے بچے ہمارے بعد وہی زبان بول رہے ہیں جو فلموں کی اور ٹیلی ویجن کی جو ہمارے ہندی چینل کی زبان ہے بے حد خوشی ہوئی صبح اتر کے جب میں ناک پاڑا پہنچا ایک ایک ہوتل میں بھی جہاں ہم کھانا کھانے گئے ناشتہ کیا وہاں بھی اردو میں لکھا ہوا تھا یہاں پر میں مبارک بات دیتا ہوں واقعی آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں میں نے ابھی جتنے حضرات کی تقریر سنی میرے آنسو نکل آئے لوکھنڈ والا صاحب جب تقریر کر رہے تھے آپ لوگ بہت سچے ہیں واقعی بہت سچے ہیں ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں بے حد جھوٹے ہیں معاف کیجے مجھے یہ سب کہنا پڑھ رہا ہے آپ لوگ سچے ہیں دل سے کام کر رہے ہیں میں نے جمعہ کی نماز بھی جا کے سڑک پہ پڑھی بہت اچھا لگا اتنی بڑی وہاں پر لوگ باہر پڑھ رہے تھے کیونکہ جو بھی کام کرتے ہیں آپ عمر فاروق نزلہ تعالیٰ نو کی طرح بے بھاقی سے کرتے ہیں کیونکہ ڈرتے نہیں ہیں آپ لوگ تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں وضاعت تو کل میں کروں گا جو کل سیشن ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف اومن اسکولنگ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے جہاں سے مولانا آزاد اردو انیورسٹی اور اندرہ گاندھی نیشنل اوپن انیورسٹی جیسے ہے وہاں سے اوپن بیسک ایجوکیشن سے لے کے دسویں اور بارویں کی تعلیم کا انتظام ہے ہندی انگریزی اور اردو میڈیم میں تینوں میڈیم میں قومی پیمانے پر وہاں پر تعلیم کا انتظام ہے لڑکیوں کے لیے خاص طور سے ہنر پروگرام ایک ہے جو گھر میں بیٹھی ہیں لڑکیاں ان کے لیے بہت سارے ویسے تو سو وکیشنل کورسز ہیں ابھی یہاں بات ہو رہی تھی لوکھنڈ والا صاحب نے کہا کہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے پروگراموں میں جب ہمارے تعلیمین پوچھتے ہیں کہ صاحب میں اردو کیوں پڑھوں ویسے میں اس بات کے معاف کیجئے گا خلاف ہوں کونسی زبان بتائیے مجھے روزی روٹی سے جوڑی ہوئی ہے جو اردو پہ دھیان دیا جاتا ہے ہمیں اپنی مادری زبان سمجھ کے اردو پڑھنا چاہیے اگر روزی روٹی سے شوہر برزا خان کی طرح کوئی جوڑ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے امام صاحب کی طرح کوئی جوڑ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی اور وہ میں نے نیت دیکھی آپ کیا آپ کیا دیکھیے کیونکہ آپ اردو سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کس کو روزی روٹی سے وہاں پہ لینا دینا ہے لیکن اردو میں تمام بینر بھی لگے میں تمام جتنے سائن بورڈ ہیں وہ اردو میں ہیں نیشنل اسٹیٹوٹ آف اوپن سکولنگ میں مدارش کے لیے بھی پروگرام ہے فری آف کاسٹ جو ہے آپ سینٹر بنا سکتے ہیں دسویں اور بارویں کی تعلیم دے سکتے ہیں سینٹر بنانے کا بھی کوئی پیسہ مدرسوں سے نہیں لیا جاتا ہے دسویں بارویں میں جو بچے یا تیسری پانچویں آٹھویں میں جو داخلہ لیتے ہیں ان کی فیز بھی ماپ ہے اگزامینیشن کی فیز بھی ماپ ہے اسی طریقے سے اگر واقعی جو طالبیل ایسے ہیں جو نامساد حالات کی بنا پر تعلیم سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے جریعے نائیویس کے ذریعے دسویں اور بارویں آپ یہاں بڑی تعداد میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی سو اردو میڈیوم سینٹر بومبے میں بھی ہیں اس کے علاوہ باہر بھی ہیں آپ یہاں پہ اس کے مراکز لے سکتے ہیں میں یہاں حاضر ہوں میں تمام تفصیلات جو ہیں کل بتاؤں گا اور ایک بار پھر میں آپ کو مبارک بار میں اس وقت آج اس لیے بات کرنا چاہتا تھا کہ یہاں کی شہر کی تمام معزز شخصیات بھی موجود ہیں تاکہ میں اپنی بات کل ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے نہ آ پائیں تو میں اپنی بات ہی بتانا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ادارہ این آئیویس ہے اس کے جریعے اور میں قطع یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اردو میڈیوم میں تعلیم حاصل کریں تینوں میڈیوم کا انتظام ہے بس ان پانچ مضامین یا سات مضامین میں اردو زبان ضرور لے لے باقی وہ فیزکس پڑھیں کیمسٹری پڑھیں ہسٹری پڑھیں انگلیس میں پڑھیں ہندی میں پڑھیں اور میں پھر ایک بار مبارک بات دینا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے کہ مجھے دو طالب علموں کے خط ملے ممبئی سے ہی کہ صاحب میں نے پانچ مضامین لیے ہیں اردو میڈیوم میں انگلیس میڈیوم میں میں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے فیزکس کی کتاب مل گئی کیمسٹری کی بھی مل گئی تمام مضامین کی کتاب مل گئی لیکن اردو کی نہیں ملی میں نے ذاتی طور پر ان تعلیموں کو کتاب بھیجوئی یہ جذبہ ہے آپ کیاں یہ جذبہ ہے آپ کیاں کہ فیزکس کی طرح اردو کو سمجھتے ہیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فاروق سیعہ صاحب تو بہتی بڑی کام کر رہے ہیں لیکن ہر آدمی ذاتی طور پر اگر اپنی ذمہ داری سمجھے میں نے بھی نائیو ایس میں بہت جدو جہد کیے اور اکیلے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے لوگن مالا صاحب کہ ہر ایک کو اللہ تعالی نہیں چنتا ہے میں ان خوش قسمتوں میں ہوں جس میں اللہ تعالی نے مجھے منتخف کیا ہے شکریہ بہت وقت اردو نے انخلاب کا نعرہ عطا کیا اردو نے انخلاب کا نعرہ عطا کیا جو سر پھرے تھے ان کو سنیخہ عطا کیا اردو نے سر فروشی کا بخشا ہمیں سبخ اردو نے سر فروشی کا بخشا ہمیں سبخ اردو نے سر کٹانے کا جذبہ عطا کیا میں درد اور سوز میں ڈوبی زبان ہوں خود اردو کہہ رہی ہے میں درد اور سوز میں ڈوبی زبان ہوں ہر دل میں ہوں مکین مگر بے مکان ہوں مجھ کو مٹانے والے خود مٹ کے رہ گئے مجھ کو مٹانے والے خود مٹ کے رہ گئے اردو ہے میرا نام میں بھارت کی شان ہوں اس پروگرام میں شریک ہو کر بڑی شادمانی فرحت کا احساس ہوا شاید یہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس من جانب اللہ یہ توفیق ہے ذالک فضل اللہ یوتیہی مئیشہ اب رام بار بار ریپیٹ کریں گے مجبور ریپیٹ کرنا ہی پڑتا ہے الحمدللہ اب یہ اشارے سے سمجھ سکتے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہم سب کو یہاں جمع کرنے کا موقع تا دیا اور ان کا خلوص سب کو کھنچ کر لیا ہے بعض مرتبہ خطوط ڈالے جاتے ہیں وڈی لکھی جاتی ہے ہم یہ دیں گے ہم وہ کریں گے تو لوگ جمع نہیں پا سکتے لیکن اس میرے شیر کیوں آپ نے ثابت کر دیا سورج کا مرتبہ بھی ہے حافظ بجام اگر سورج کا مرتبہ بھی ہے حافظ بجام اگر نھنے سے جگلوں کا بھی اپنا مقام ہے آج اور یہ شخصیت بھی کم نہیں ہے اپنے زبان سے اپنی بردباری کا اظہار کرتی ہے لیکن واقعی اور لوگ بھی چاہت کہنا بھی ہے مشاعرہ بھی ہے تخریر کے مواقع نہیں ہیں انشاءاللہ مشاعرہ شروع ہونے جا رہا ہے ہم آج اس پروگرام میں جن لوگوں نے اپنے جو بھی اپنا واقع دامے درمے سخنے پتا نہیں کیا کیا لگایا ہے اس سے بڑھ کر وقت لگایا ان کا بسمی بے قلب استقبال بھی کرتا ہوں اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ نے اپنا سمجھ کر ہمیں بلایا اور ان سب کو ملنے کا بعض ایسے لوگ بھی ہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کی ہماری ملاقات یہاں نہیں بلکہ وہاں ہونے والی ہے لیکن بہت اچھا ہوا کہ فارو بھائی نے رام بھائی نے ایک ایسا کام کیا کہ دنیا ہی میں ہماری ملاقات کرا دی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا اب شارید جمال ہمارے درمیان نہیں بلکہ میں لکھتا تھا خط میں بہت سے میری اصلاح کرتے تھے وہ ناکپور کے تھے اصلاح میری بہت کرتے تھے وہ لیکن میں دیکھیں ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں آج میرے درمیان ایک بزرگ سیر ہمارے درمیان محبوب راہی صاحب خالی سری بات ہوتی تھی ہماری آج ان کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا گلے مل کر بڑی فرحت ہوئی بس اے سب آپ کو کریڈٹ آپ کو جا رہا ہے اور اے سواب آپ کو جائے گا اور اللہ کرے ایک محبت کا سلسل آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم نیشنل نیول پر ایک بہت بڑا پروگرام فارو بھائی کے سرپرستی میں انشاءاللہ لوکھنڈ والا کی سرپرستی میں ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ واخرد الحمدللہ حافظ کرنا تکی صاحب نے محبت کی بات کہہ ہی دی ہے تو ایک محبت میں بڑا ایک عجب فریضہ ہے میرے لاکھ منع کرنے کے موجود بھی میرا شاگرد ہے اسامہ یہ جو یہاں کھڑا ہے جو ابن آدم کے نام سے بہت مشہور ہے اور یہ مہاراستہ میں اردو بچوں کے رسائل اور مہاراستہ میں اردو بچوں کے لیے جو عدب اطفال لکھا جا رہا ہے اس پر پی ایج ڈی کر رہا ہے غلطی سے میں اس کا گائیڈ ہوں بہت مہنتی ہے خود اس نے اتنے اچھے ناول لکھیں ایک ناول تو اس نے گائیڈ کے نام انتصاب بھی کر دیا ہے اس کی ایک بڑی عجیب خواہش ہے جسے میں ٹال نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ سر میں ایک ایسی پینٹنگ بنا کے لائے ہوں اتنی محنت سے مالگاؤں سے اور میں فارق بھائی کو نہیں بلکہ فارق بھائی کی شری کے حیات کو یہ پینٹنگ دینا چاہتا ہوں اگر وہ فارق سید کہتا تو شاید میں منع کر دیتا لیکن مجھے تو رہنا ہے ان کے ساتھ بابی آئیے پلیز زوردار تعلیوں سے میں سائمہ سے بھی کہوں گا کہ آئیں اور فارق صاحب آپ بھی آئی جائیے آئیے پلیز بابی آئیے جلدی سائم آؤ پلیز یہ ہم سب کی جانب سے سمجھیں گے محبت اور اخیدت کا اظہار ہے فارق سید کے لئے سب کی جانب سے سمجھنا پڑتا ہے سمجھایا نہیں جانتا جی میں اس موقع پر اپنا چھوٹا سا ایک شیر میں نے آتے آتے ہوا کہ اہدے حاضر میں جس نے دل لوٹے عہد حاضر میں جس نے دل لوٹے لوگ کہتے ہیں اس کو گل بوٹے لیکن یہ شاعری کی تربیت میں نے نہیں دیا ان کو اسامہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اور رحمانی فاؤنڈیشن سے کئی کتابیں ان کی آ چکی ہیں میں اب حامیس صاحب سے معذرت کے ساتھ ابن آدم کے شکریہ سے پہلے میں حافظ کرناٹکی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت شکریہ جناب یہ جو مذاکرے کا سیشن شروع ہو چکا ہے اس کی توسی کل انشاءاللہ رہے گی لیکن مشاعرہ بھی ہونا ہے لیکن اس مذاکرے کے اگلے پڑاؤں میں میں ایسی ہستی کو ایسی شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں زہمت دینا چاہتا ہوں کہ آج ملک بھر کے عدبی منظر نامے میں ان کی خاصی بڑی اہمیت ہے شیری وقار مہاراشتر کو عطا کرنے والے محترم محبوب راہی صاحب سے بہت عدب سے استعداء کر رہا ہوں کہ ترشیف لائیں سامنے بھئی اصل میں ہم ساری اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی وہ ساری قرصہ قلم کے حوالے کر دیتے ہیں ایسی اتنی اچھی اچھی تقریریں یہاں ہوئی ہیں اور اس قدر تقریروں کی لذت آپ کے سماعتوں میں اس وقت گھلی ہوئی ہے کہ میں اپنی بے سوری باتیں گھردری انداز میں گرکہ آپ کی اس لذت کو جو ہے ضائع کرنا نہیں چاہتا میرا اپنا سارا سب کچھ کتابوں کے کاغذوں کے حوالے کر دیتا ہوں پینتالیس کتابیں یوں ہی نہیں ہوئی ہیں تو بچوں کے عدب کے تعلق سے تو یہی ارز کروں گا کہ جیسے بھی بات چل رہی تھی بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب اس وقت بچوں کی ترجیحات جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں ہم توقعات جو رکھتے ہیں ہمارے پرانے لکھنے والے ہم جیسے اب یہ تو یہ ہے کہ ابھی جو مضامین اور جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ہم جیسے پرانے لکھنے والے تو اس پر کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی ہم کو موبائل چلانا بھی نہیں آتا موبائل جو ہے وہ ہمارے پوتے اور پوتیاں جو ہیں یہ موبائل سیٹ کر کے دیتے ہیں ہم کو ٹائم کا سیٹ کرنا بھی آتا نہیں اور جبکہ ٹیکنولوجی اس قدر آگے بڑھ چکی ہے اور وہ بچے خود اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کس طرح ہم تالمیل اپنی تخلیق کا ان کے ساتھ میں جوڑ پائیں گے ان کے ذہنوں کے ساتھ میں بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے چیلنجز تو بہت زبردست ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں تک اردو کا زبان کا تعلق ہے اردو کی دلچسپیوں کے تعلق ہے سب کے سامنے یہ حالات ہیں امید ہیں ہماری اور مہراش کے حالات تو بہت امید افضاء ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جہاں تک شائری کا اور بچوں کے عددو کا تعلق ہے وہ کس طرح ہمہنگ ہوگا وہ شاید کل کا موضوع ہے چونکہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ یہاں پر جو ہے آپ نے یہ کیا ہے تو کچھ باتیں حرص کرنی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارا جہاں تک معاملہ ہے میرا میرے اپنے جو تخلیقی تجربات ہیں چونکہ میں اکتالیس سالہ میری تدریس کی قدمات ہیں اس میں چھ سال کے بچے سے لے کر تو چالیس سال کے بچوں تک کے میں نے تعلیم بچوں کو دی ہے وہ تعلق میرا رہا ہے پریمیری سکول سے لے کر ہائی سکول ہائی سکول سے لے کر کالیج اور ڈگری کالیج تک میری وہ سے چلا رہا ہے بچوں سے ہر عمر کی ہر سطح کے بچوں سے میرا جو ذہنی مطابقت رہی ہے مطالعہ رہا ہے میں نے جو آپ دیکھیں گے میری شاعری میں میں کچھ پیج بھی کروں گا ابھی کہ ہر عمر کے بچوں کی جذبات کو ان کی نفسیات کو بھی معاملہ یہ تھا کہ دیہاتوں کے مسائل اور شہروں کے مسائل بہت مختلف ہیں دیہاتوں کے مدارس میں اسکولوں میں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہاتھ ہے کہ ان کو پاجامہ بھی بان کر دینا پڑتا تھا ہم کو بچہ جو ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حاجت کو کر دیتا اس کو وہ صفحی تک ہم کو کرنی پڑتی مسائل ہمارے سامنے تھے ہمارے سامنے بہت مختلف مسائل تھے مختلف مسائل سے وہ ہم جو ہے نبد آزمہ ہوئے ہیں تو وہ ساری بچوں کے نفسیات بچوں کے ضروریات بچوں کے تقاضے ذہنی تقاضے ان کی تعلیم استعداد اور دیتا دیتا کے محور کا بچہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کی ڈیماند کچھ اور ہے اس کے مطالبات کچھ اور ہیں اس کے سامنے موضوعات کچھ اور ہیں تو ایک تو یہ بھی ہمارے سامنے ہمیشہ پریشانی یہ رہی کہ بچوں کے لئے لکھیں کون سے بچوں کے لئے لکھیں کہ وہ بچے جو شہر کے اسکولوں میں ترقی آفتہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بچے ذہنی سطح جو ہوتی ہے وہ دیتا کے بچے سے بہت مختلف ہوتی ہے ہمارے سامنے دیتا کے بچے جو پریمیلی اسکول میں ہوا کرتے تھے ان کی سطح بہت مختلف ہوا کرتی تھی لیکن بہرحال اس سے ہوا یہ ہے کہ ہر قسمی کے ہر سطح کے بچوں کے ذہن کا مطالعہ کرنا کہ ہم کو موقع ملا اس کے تجربات ہوئے اس لئے ہماری نظموں میں وہ سارے تقاضی سارے تقاضی کی تکمیل وہ پائی جاتی ہے ملتی ہے یہ ہے کہ جہاں اس تعلق سے جو مجھے یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کافی ہو چکی ہے جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں واقعیتاً میں نے آج یہ کہا انسفاروخ سے کہ تاریخ ساز کارنامہ ہے تاریخ یہ آج کا کارنامہ تاریخ میں لکھا جائے گا اردو کے کسی بھی کسی بھی زبان کی تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ اندرستان بھر کے اتنے زیادہ لکھنے والے اور سب سارے سارے کے سارے قابلی ذکر ہیں جیسے کہ ہماری حافظ نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں تھیں آج مشافہ ملاقات کے موقع ملا ان کے خیالات شیم کو استفادے کے موقع ملا یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ میں کہنا سی کرم فرمائی ہے قاسم امام کی اور قاسم امام سے میں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہے یہ جوہر تو اللہ نے آپ کو دیا ہے ہمارے سارے جوہر جیسے میں پہلی بات کی ہے کہ ہم مائیک پر کہنا چاہیے یا جو ہے اپنے زبان میں وہ خوبی نہیں آپ آتی جو قاسم امام بول لیتے جو ہمارے سوہل صاحب نے بات کی ہے فون پر دو تین بار رابطہ میں نے حچ کے سیسل میں آپ سے رابطہ قائم کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یہ جوہر ہمارے سالار بھائی ہیں کریم سالار میں تو میں نے بھی کہا بھار کررکت کہاتا ہے آپ لوگ یہ سنداز میں بات کرتے ہیں تو ہم تو کتابوں ہی میں ساری ساری سلائی ہے تو سارا وقت ہماری صرف ہو جاتا ہماری فاطمہ آپ بھی ہماری کرم فرما یہاں پر بیٹھی ہیں اس زمانے کے ہم لوگ ہیں بہرحال ایک فقط بھدرگی کے ناتے یا سینئر ہونے کے ناتے ان لوگوں نے تبرکن یہاں پر مجھے موقع دیا اس کے لئے میں بہت بہت شکریہ داروں آپ لوگوں کا اور میں پھر آپ کی جو سماعت اس لذت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا بہت بہت شکریہ ہم انتہائی ممنون ہیں ڈاکٹر محبوب راہی صاحب کے تاخیر سے تشریف لانے والی ڈاکٹر کلیم زیا صاحب موجود ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں ذرا سب اپنا چہرہ دکھا دیں لوگوں کو محترمہ ڈاکٹر صادقہ نواب صحر صاحبہ اور حضرین محبوب راہی صاحب نے جس بات کی جانے بے اشارہ کیا کہ آج آئی فون کے دور میں ہم ہمارے بچپن میں جب ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر سلا دیا جاتا تھا اس سے پہلے ہم نور اور کھیلونا پڑھتے رہتے تھے تو آخر میں یہ ہوتا تھا کہ جب امی سو جاتی تھی تو ہم نائٹ بلب کی روشنی میں پھر کھیلونا اور نور پڑھتے تھے آج کے بچے کو نائٹ بلب کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اس کے انڈروائیڈ میں خود ہی روشنی ہوتی ہے تو ایسے وقت میں بچوں کا کے لیے عدد تخلیق کرنا